جی تو ناظرین مویشی مڈیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اونٹ ہیں ان کی مانگ اس طفح کبھی زیادہ ہے کیونکہ لوگ اجتماعی قربانی جو ہیں اس کی اوپر زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور اگر بات ہم چھوٹے مویشیوں کی کریں تو چھوٹے مویشیوں میں بکرے یا چھترے جو ہیں وہ ایک لاکھ سے ڈیرھ لاکھ سے کم نہیں تو اچھا چھترہ یا اچھا بکرا بکرا جو ہے وہ ایک لاکھ سے کم نہیں ہے چھترہ آپ کو پینسٹ ستر ہزار روپے میں مل رہا ہے تو پھر لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ وہ کیوں نہ دائی سے تین لاکھ روپے میں ایک اونٹ خرید لیں تو یہاں پہ جو اونٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اونٹ جو ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ چار لاکھ روپے ہے تین لاکھ روپے ہے تین لاکھ روپے سے سٹارٹنگ ہے تین لاکھ روپے میں آپ کو اچھا اونٹ مل جاتا ہے یہ اونٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھے اونٹ یہ جو اونٹ یہ والا آپ اونٹ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی قیمت جو ہے وہ سات لاکھ لگائی ہے بیپاری نے اور اس کے پر جو صرف سجاوٹ کی ایسے اونٹ کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اونٹ ہے تیرہ سو کیجی کا یہ اونٹ ہے اور یہاں اگر بات کر اس کی سجاوٹ کی جو سر پچیز دار پر سے سجاوٹ ہے اور اس کے سات لاکھ روپے کی قیمت ہے چودہ لاکھ کی جوڑی ہے اس اونٹ کی اسی طرح یہ جو اونٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی قیمت جو ہے چھ لاکھ پچاس آزار روپے ہے یہ اونٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی قیمت جو ہے وہ دھائی لاکھ روپے ہے تین لاکھ روپے ہے تو اس طرح یہ قیمتیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں تین لاکھ سے آپ کو سٹارٹنگی یہ جو اونٹ دیکھ رہے ہیں یہ تین تین ڈھائی ڈھائی تین تین لاکھ روپے کی جوڑی ہے تو مطلب آپ کو اگر میل اونڈ کی ہم بات کریں گے تو اگر آپ کو میل اونڈ چاہیے تو پھر وہ آپ کو مل جاتا ہے اچھا اگر آپ ہیلتی لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ساڑھے تین سے چار لاکھ روپے کے اندر مل جاتا ہے اور اسی طرح اگر آپ فیمل کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو ٹھائی لاکھ روپے میں مل جاتے ہیں تو یہ اونڈ جو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ کافی قد آور ہے آٹھ اس قد کے بات کریں تو آٹھ پوٹس کا قد ہے اور بسند بھی اس کا کافی زیادہ ہے اس لیے بیوپاری جو ہے اس نے تھوڑا ریٹ جو ہے وہ زیادہ پتا ہے لیکن اگر آپ بھاوتاو کیا جائے اور اس میں ریٹ جو ہے وہ جا کے آپ کو پڑ جائے گا تقریباً کوئی آپ کو یہ مل جائے گا چھے لاکھ روپے میں یہ لائف دیکھ سکتے ہیں آپ سودا ہو رہا ہے یہ لائف ابھی ابھی سودا ہوا ہے اور یہ سودا جو ہے وہ ہوا ہے جی صرف اور صرف ساڑھے تین لاکھ روپے میں یہ سودا ہوا ہے یہ جو بیکگرونڈ پہ آپ اونٹ دیکھ رہے ہیں یہ اونٹ جو ہے وہ خرید آگیا ہے یہ اونٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایسا میں نے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ سات لاکھ روپے پیوپاری جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اونٹ ہے اور یہ جو ظاہری سی بات ہے دیکھیں جیسا جانور ہوگا جس طرح اس کا وزن ہوگا اتنی ہی اس کی قیمت ہوتی ہے اور یہاں لائیو یہ سودا دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائیو سودا ہوا ہے جت ساڑھے تین لاکھ روپے میں تو یہ جو اونٹ ہیں اس بار وہ توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور یہ اونٹ خاص طور پر سہرہ سے آئیں بہاولپور کے یہ مشہور سہرائی اونٹ ہیں سہرائی جہازawn کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سہرہ میں یہ ایک جہاز کا مقام رکھتے ہیں تو بہاولپور کے یہ اونٹ ہیں بہاولپور سے یہ اونٹ آئیں بہاولپور کے یہ مشہور اونٹ جو ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ بہاولپور کے سہرا کے یہ مشہور اونٹ ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اس بار یہ ہمارا چینل ہوگا جس میں ہم آپ کو لائیو مناظر دکھائیں گے اور ہم آپ کو انشاءاللہ جس طرح اونٹ دکھا رہے ہیں اس طرح ہم بڑے قداور بڑے بڑے بیل دکھائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کو سسکرائب کرنا ہوگا چینل کو تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے جو نوٹکیشنز ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے موصول ہوتے ہیں پھل وقت مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ